بسم اللہ الرحمن الرحیم عظم و ضروری ہے کہ انبیاء کا اسلحہ پاس رکھا کرو تو اب ان کے ماننے والے کہے کہ مولا انبیاء کا اسلحہ کیا ہے انہوں نے کہا شہر پتہ نہیں تلوار ہے نیزہ رکھیں چھوڑی رکھا کریں پاس میں کوئی مثال کے طور پر نیزہ رکھیں ہمیشہ کوئی تیر کمان رہے انبیاء کا اسلحہ کیا ہے کہ مولا وَمَالَصَّلَحُ الْاَنبِيَا قیلہ وَمَالصَّلَحُ الْاَنبِيَا انبیاء کا اسلحہ کونسی چیز ہے امام نے کہا الدعا انبیاء کے اسلحے کا نام ہے دعا انبیاء بھئی دیکھیں انسان جس چیز سے بھی چاہے مدد لے لے اللہ سے بڑی کوئی شہر نہیں ہے بجائے اس کے کہ آپ دشمن پہ تلوار اٹھائیں نیزہ اٹھائیں کمان اٹھائیں کئی لوگ مجھ سے کہتے ہیں مولانا بھی بہت سے یہ نقصان پہنچایا آپ نے اس کو بدلہ ہی نہیں لیا میں نے کہا میں نے اپنا بدلہ خدا پہ چھوڑ دیا وہ سب سے بڑا احتساب کرنے والا جو میں تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ وہ سزا دے گا تو اللہ سے بڑا کون حساب کتاب کرنے والا ہے اللہ سے بڑا بدلہ کون لے گا جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ وہ بدلے لیا کرتا ہے اس لئے لوگوں سے بدلے نہ لیں اللہ پہ چھوڑ دیں وہ بہتر جانتا ہے اسے کس سے کیا بدلہ لینا ہے بات پہنچ رہی ہے قیلہ مسلح الانبیاء سوال کیا گئے مولا یہ انبیاء کا اسلحہ کیا ہے اعلیٰ الدعاء انبیاء کے اسلحے کا نام دعا ہے تو ہمیشہ پاس رکھیں دعا یعنی انسان کی ہمیشہ زبان پہ دعا رہے نہ جانے کون سا وقت استجابت دعا کا وقت ہو قبولیت دعا کا وقت ہو ہر چوبیس گھنٹے میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب دعا قبول ہوتی ذرا غور کیجئے گا ایک ہمارے دوست کہنے لگے کہ مولانا میں نے کہا کیا بات اچانک آپ کا موڈ آف ہو گیا کہا بس میں نے ابھی ابھی آپ کے ساتھ بیٹھا سکا ہے پروردگارہ حلیم آ جائے کہیں سے تو کہنے لگے حلیم وہ ایک صاحب لیا ہے تو کہنے لگے اتنا غصہ اپنے اوپر آ رہا ہے کہ اتنی چھوٹی چیز مانگی یہ استجابت دعا کا وقت تھا وہ جو آپ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بھی ایک چوبیس گھنٹے میں ضرور دعا کے مستجاب قبولیت کا وقت ہوتا ہے اے کاش میں نے کوئی صحیح چیز ہی مانگ لی ہوتی تبرک تو مجھے پتہ ہی تھا مل جائے گا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں مجھے پورا یقین تھا جن مومنین نے بلایا تبرک تو دے ہی رہیں گے ہم چھوٹی چیزیں کی مانگ لیتا ہے اے کاش ہے تبرک میں حلیم ہو ارے بھائی یہ میں کہا کہ بھی اب اپنے اوپر غصہ آ رہا کہ وہ اس سجابت دعا کے وقت تھا میں کسی منکر اہل بہت کی تباہی کی دعا مانگ لیتا میں اپنی زیارت کی دعا مانگ لیتا میں کوئی اور دعا مانگ لیتا کتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانی کی دوری کی دعا مانگ لیتا تو حضرت دانے گرامی دعاوں کو ضائع نہ کریں نہ جانے کون سا وقت قبولیت دعا کا وقت ہو نہ جانے کون سا وقت ہو جس میں دعا قبول ہونے والی ہو تو ہمیشہ زبان سے اچھی بات نکالیں